موسیقی آپ دیکھ رہے ہیں ایم ایم ڈاولیو چینل روسی صدر نے یورپ کو بری طرح سے بھنسا دیا ہے کیا کیا پوتر نے یورپی ممالک کے ساتھ ان کے اس اہم فیصلے سے یورپ پر کیا اثرات پڑھیں گے دیکھیں اس ویڈیو موسیقی یوکرین جنگ پر یورپ کے ساتھ کشیدگی کے بیش روسی صدر ولادی میر پوتر نے ایک اہم اور بڑا فیصلہ لیا ہے انہیں یورپ کو بری طرح سے فسا کر رکھ دیا ہے پوتر نے ایسے قانون پر دستخط کر دی ہیں جس کے مطابق روسی گیس کی خریداری نہ ڈالر نہ ہی یورو بلکہ روسی کرنسی روبل میں کی جائے گی انہیں دو ٹوک الفاظ میں کہہ دیا کہ اگر یورپی خریدار انہیں روبل میں ادائی کی نہ کی تو روس ان کے ساتھ گیس کے ماہتے روک دے گا روسی قدرتی گیس خریدنے کے لئے یورپی باشندو کو روسی بینکوں میں روبل اکانٹ کھولنا ہوں گی پوتر نے واضح کر دیا کہ اگر اس طرح کی ادائی کیا نہیں کی جاتی ہیں تو ہم خریداروں کی طرف سے اس کو ڈیفالٹ سمجھیں گے کوئی بھی ہمیں مفت میں کچھ نہیں بیجتا اور ہم خیرات بھی کرنے والے نہیں ہیں روس یورپ کو مفت گیس فراہم نہیں کرے گا کیونکہ ادائی کی طریقہ ایکار پر اس سے اختلاف ہے واضح رہے کہ یورپ کی گیس کا تقریبا ایک تہائی حصہ روس فراہم کرتا ہے روسی گیس سے یورپ کی توانائی کی ضروریات پورا ہوتی ہیں یکرین جنگ پر یورپ نے روس پر پابندی آئیت کی تھی جس کے جواب میں پوتن توانائی کو استعمال کرنے کی کوشش کر رہے ہیں پوتن گیس فیصلی سے یورپ شدید متاثر ہو سکتا ہے کہیں یورپی مالک نے پہلے سے ہی الارم بجا دی ہے فرانس نے اعلان کیا کہ وہ ہنگامی گیس کی سپلائی کے لیے جرمنی کے ساتھ مل کر کام کر رہا ہے کیونکہ روسی گیس کے بہاؤ کے رکنے سے یورپ میں توانائی کا بہران پیدا ہو سکتا ہے وہیں جرمنی کا کہنا ہے کہ روسی گیس سے اس کا انحصار کم کرنے میں کافی وقت لگے گا تجزیہ کار مانتے ہیں کہ روسی سجدہ نے یورپ کے خلاف اپنا سب سے طاقتور تیر چلا دیا ہے جس سے یورپ میں توانائی کا بہران پیدا ہونے کے خطرات بڑھ گئے ہیں بہتا کرنا ممکن نہیں اور یہی بات جرمنی نے بھی تسلیم کی ہے پتن نے اس طرح سے ایک تیر سے دو شکار کیا ہے ایک تو ڈالر اور یورپ کوئی قدر میں کمی اور روسی کرنسی میں استحقام آئے گا اور دوسرے یورپ کو یہ پیغام بھی جائے گا کہ روس پر پابندیوں کے جواب میں اسے ایک اہم ضرورت یعنی توانائی کے وسائل سے محروم ہونا پڑ سکتا ہے جس سے یورپ واپس پچھلی صدی میں چلا جائے گا موسیقی